دو کیسز کے متعلق بتانا تھا کہ ایک سولہ نومبر کو ایک کیس ہوا تھا نیو سبزیمنٹ کے ساتھ ایک موٹر کار پر فائرنگ ہوئی تھی موٹر سیکل سواروں نے فائرنگ کی تھی جس میں تین محصول جوتے وہ اس میں بے دردی سے جو ہے وہ قتل کیے گئے تھے تو نامعلوم الزمان تھے تو اس کی پھر تفتیش شروع کی تفتیش ہو گئی اس میں تو اس میں وہ سی سی ٹی وی کیمرو سے اور دیگی جو جدید حالات ہیں اس کی مدد سے ان سے منٹریس ہو گئے دونوں ملزمان اور اس کو دریاخان سے جائے وہ وہاں سے گرفتار کر کے پکڑ کر لے آئے ان سے جو اسلحہ تھا جس پہ انہوں نے فائرنگ کی تھی وہ بھی ریکاور کیا اور وردہ جو ہے انہوں نے وہ تسلیم کر کے اس کو بقائد اس مقادمی میں گرفتار کیا دوسری جوتی وہ رشید آباد سے چونہتر لاکھ کی ایک گھر سے چھوڑی ہوئی تھی تو اس میں بھی وہ ملزمان نہ معلوم تھے تو اس میں ملزمان بھی ٹریس ہو گئے اس کے اپنے رشتہ دار تھے اور ملزمان اس میں گرفتار بھی ہو گئے اور ان سے پچاس لکھ کی ریکاوری بھی ہو گئی اور اس جو آئے باقی ریکاوری دے رہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں مکمل ہو جائے گی آہ دوسری چیز جو ہے وہ جو ضروری ہے ایک پیسج دینا ہے کہ بچوں کے حوالے سے جو ایک چیز چل رہی ہے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ کافی آ رہی ہے کہ گھروں سے بچیں مس ہو رہے ہیں تو اس کے مطلب میں بتاتا چلوں جاؤں کہ جو بچیں مس ہو گئے ہیں پہلے انویسٹی میں سے بچیں مس ہو گیا تھا اس کی ڈیڈ وارڈی ملی اس کا اپنے جگڑا تھا اس کے والدین اور جو بچہ مر گیا تو اس کے والدین کا اپس میں جگڑا تھا جس کی وجہ سے یہ لڑکی کا قتل ہو گیا دوسرا بجاہ انویسٹر سے مس ہو گیا تھا اس کی والد نے ماں کو طلاق دی تھی اس کی ماں نے دوسری شادی کی تھی والد اس کو ماں چھوڑ نہیں رہی تھی والد اس کو مار رہا تھا رشتہ داروں کے پاس گیا آ گیا کسی سے وہ کہتا کہ گھر جاتا نہیں ہے تو چارل پروٹریکس سنٹر میں وہ آہ ادھر موجود ہے تیسرا جو تھا وہ بھی ڈیر ٹاؤنس ہیں وہ مس ہو گیا تھا بچہ گیا مسئلہ کیا تھا کہ والد اس کو مار رہا تھا جس دردے کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا وہ اس کے ساتھ چھوڑ نہیں رہا تھا اور اس نے کہا کیا بہوانستان چلے جائے وہ جانہی رہا تھا تو وہ بچہ آ گیا مسئلہ اس کے گھر کا تھا اس کے والد کا تھا جسے وہ بچی جو مس ہو گئی تھی بچی جی تھی وہ آبی گئی ایشو جو تھا وہ اس کا اپنا گھر کا ایشو تھا تو وہ واپس آ گئی اپنے گھر میں ہے تو اے سچ اب تک کوئی ایسا بچہ نہیں مس ہوا کہ وہ سکول جال رہا ہے مس ہو گیا گلی سے مس ہو گیا یا کئی کل رہا تھا وہ مس ہو گیا اور اس کا پتر نہیں چلا ہے نہ کوئی کیس اس طرح رپورٹ ہوا ہے تو کانیلی مربانی کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر لوگ ہیں وہ ذرا ذمہ داری کا ثبوت دے دیں لوگوں میں خوف احراس نہ پہلائیں نہ اس طرح کیس رپورٹ ہوا ہے نہ اس طرح ڈیخان میں کوئی گروپ آئے نہ اس طرح کوئی گروپ سرفس ہوا ہے کہ وہ بچوں کو اٹھا رہی ہے تو والدین میں اس چیز میں مطمئن رہے ہیں مجھے